وی ہیومن بینگز ہم انسان برڈنڈ ہیں ہمارے اندر دماغ میں کئی سارے تھیوریز کئی سارے آئیڈیل لوگوں کی کہانیاں بھری ہوئی ہیں ہم پڑھتے ہیں اتنا بڑا اتحاش ہے اتحاش میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیا صحیح ہوا کیا غلط ہوا اور جو ہم نے اپنے آئیڈیل بنا رکھے ہیں ان آئیڈیل سے ان سے جو ہم انسپیریشن لیتے ہیں ان انسپیریشن سے ہم نے سیکھ کے جو کہانیاں بنا رکھیں اپنے دماغ میں یہ ساری چیزیں بیک گراؤنڈ میں چلتی رہتے ہیں جب ہم کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں یا پھر ہم لائف کو جب جی رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو گوھر سے دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بیک گراؤنڈ میں چلتی رہتی ہیں ہمارے کہ مہاتمہ گاندی نے کیا کیا تھا انہوں نے ایسا کیا ہوگا یا پھر گیتہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو اس ٹائم پر ہمیں ایسا ڈیسیجن لینا چاہیے یا پھر ہم بات کریں کی کسی مہان اسپریچول گروہ نے اس طرح سے یہ بات بتائی ہوئی ہے اس طرح سے یہ طریقہ بتائی ہوئا تمہیں ایسے فولو کرنا چاہیے تو ہم بھرے ہوئے ہیں برڈنڈ ہیں ہم ہمارا جو ہیومن برین ہے وہ بھرا رہتا ہے کبھی کھالی رہتا ہی نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے جتنا زیادہ انفورمیشن برین میں ہوگی برین کو اتنی ہی زیادہ دکت ہوتی ہے ڈیسیجن لینے میں اور جتنا زیادہ برین بھرا ہوگا جتنا زیادہ برین میں تھوٹس ہوں گے جتنی زیادہ میموری جتنی زیادہ ہم نے چیزیں پڑھ رکھی ہیں اتنا ہی ہم جو ہے کسی چیز کو لے کر اتنا پروگرامڈ ہو چکے ہیں تو پھر جو نئی چیز آئے گی ہم اس کو اس کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اب ہمارا برین جو ہے وہ کھالی نہیں رہتا کیونکہ ہمارا برین جو ہے وہ ہر مومنٹ بھرا ہی رہتا ہے آئیڈیا سے کنسپٹ سے ہمارے جو آئیڈیال ہیں ہمارے جو پرانا اتحاس ہے ہمارے اپنے خود کی ایکسپیرینس کیونکہ برین بھرا ہوتا ہے تو برین کہاں سے دیکھ پائے گا اس نئی چیز کو اس ایسی چیز کو جو جو ایک ڈیفرنٹ ہی ہے بلکل سب سے امپورٹنٹ چیز تو برین شانت ہی نہیں ہو پا رہا ہے جب تک برین شانت نہیں رہے گا نیورونز میں کیمیکل رییکشن ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے رییکشن چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے تو ایک ٹھہراب نہیں آئے گا اور اس ٹھہراب میں پھر ہم اس انتھ ارجہ کو جو انفائنٹ اینرڈی ہے اس کو محسوس نہیں کر پاتے اور اس کو محسوس کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اب سب کچھ تیاغ دو سب کچھ چھوڑ دو نوٹ اٹھو ہلیں برین کو ایسا بنائیں کہ برین میں ہم ہم رجسٹر نہ کریں کچھ ایکومیلیٹ نہ کریں بس چلتے جائیں دیکھتے جائیں جیتے جائیں کیونکہ جیسے ہی برین ایکومیلیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے جیسے ہی برین اکھٹا کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو وہ ڈل ہو جاتا ہے پرانا ہو جاتا ہے اور اس کی میکنکل ہو جاتا ہے اس کی جو فنکشننگ ہوتی ہے وہ پھر وہ نیا لائف نہیں رہا پاتا لائف مینز نیو ہم نے اپنے ہم نے جو اپنے آئیڈیل بنا رکھے ہیں انسپریشن بنا رکھے ہیں یہ سارے ہم نے بنا رکھے ہیں تو اس چکر میں برین پورا کو پورا فیلڈ اپ ہے اب اس پرانی چیزوں کو ہم نے اتنا جھکڑ کے پکڑ کے رکھا ہوا ہے اور سامنے بہت نئی نئی چیزیں ہیں ہم نے پتھروں کو ایسے پکڑ کے رکھا ہوا ہے اور سامنے ہیرے موتی ہیں سامنے جو ہے وہ گولڈ ہیں جب ہم موتی کو کھولیں گے پتھر نیچے گریں گے تب ہی تو ہم آگے جو چیزیں ہیں ان کو لے کر لیں گے ان کو پکڑیں گے سو ایک اسپیس بہت نیسیسری چیز ہے ایک اسپیس ہونا ایک ایسا اسپیس ہونا جہاں سے انرجی پورے برہمان کی انرجی تم سے ٹرانسپر ہو جائے ابھی تم لوگ جو چھوٹی چیزوں کو پکڑنے میں سو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کی کسی بھی ایمیزریبل چیز کو کسی بھی اننون چیز کو کسی بھی گوڈلی یا ڈیوائن یا سیکریٹ چیز کو محسوس کرنے کے لیے مائنڈ ایک دم کوائٹ ہونا چاہیے شانت ہونا چاہیے مائنڈ اور مائنڈ کا شانت ہونا اسپر ڈیپیڈ نہیں کرتا کہ آپ کبھی جو ہیں وہ آپ جنگلوں میں چلے گے میڈیٹیشن کر رہے ہیں نہیں you are in a peace even in conflict اگر تم conflict کو بھی ایک اتو سے دیکھ رہے ہو اس میں بھی تم duality میں نہیں ہو اس کو بھی تم ایک movement دیکھ رہے ہو then you are not in a duality you are meditating even in a conflict تم یود مچ رہا ہے اس میں بھی تم meditate کر رہے ہو یعنی استھر ہو تم اس میں بھی اور جب برین استھر ہوتا ہے جب تو energy بہت ایسے flow کرتے بینا روکی مل جاتے ہیں mix ہو جاتے ہیں برہمار میں برہماری بن جاتے ہیں پورا سو لاسٹ میں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں کیونکہ کافی ساری میری ویڈیوز ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن کڑی لوگ سمرت نہیں ہیں ان ساری ویڈیوز کو ایک ساتھ دیکھنے کے لئے تو میری teaching کی سمری ایک ٹائپ سے میری courses میں ہیں میری lectures میں ہیں جو میں prepare کر رہا ہوں آپ چاہیں تو ان lectures کو join کر سکتے ہیں enroll کر سکتے ہیں اسکرین پر جو number دے رکھا ہے اس سے whatsapp کر کے thank you very much